دوستوں اور بھائیوں کو عرفان صابر کی طرف سے اسلام علیکم امید ہے آپ سب خریہ سے ہوں گے یہ جو بکری ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں یہ ٹاپری ٹیڈی ہے اور اس کی کافی قسمیں ہیں جن میں سے چار کے متعلق ہم آپ کو آج ایک ڈاکومنٹری پیش کر رہے ہیں چار کی تفصیل بتا رہے ہیں ٹاپری میں اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو مزید آگے شروع کریں تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو یہ وائٹ کلر میں جو آپ کو بکری کے نظر آ رہی ہیں یہ ٹاپری ٹیڈی وائٹ ٹاپری ٹیڈی اس کو کہا جاتا ہے یہ سندھ کی بیسیکلی نسل ہے اور یہ ٹیڈی کی ایک کاسٹ ہے جس طرح پنجاب میں دوگلی ٹیڈی بولی جاتی ہے اسی طرح اس کو سندھ میں ٹاپری بولتے ہیں اور یہ پیور وائٹ اور انتہائی خوبصورت سینگ اس کے ہوتے ہیں بڑے بڑے لیکن یہ ٹیڈی کی طرح ایکٹیو اور چرنے واری نسل ہے اور فارم کے لیے بہت زیادہ بردست ہے اگر کوئی دوست اس کو فارم میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی جو قیمت ہے پرائیس ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی زیادہ تر جو پرائیس ہے وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ ہے اس کی جو گبن بکری ہے وہ بیس سے پچیس ہزار میں مل جاتی ہے اور اس کی جو بکری ہے اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ تیس کلو کے لگ بگ ہوتا ہے اور میل جو ہوتا ہے وائٹ ٹاپری اس کا وزن تقریباً چالیس کے جیز تک ہوتا ہے بچے دینے میں یہ کافی مشہور ہے بچے یہ تین تین چار چار دیتی ہیں اور اس کی جو سب سے بڑھ کر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اکیس دن کے بعد یعنی بریڈ ڈیلیوری دینے کے اکیس دن کے بعد یہ فیر نیکسٹ سوئے کے لیے فیر یہ بریڈ ہو جاتی ہے سندھ میں یہ کافی مقبول ہے پنجاب میں یہ چیز یہ نسل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور دوستوں نے بھی کبھی آپ لوگوں نے پنجاب میں اس طرح کی بکریاں شاید نہ دیکھی ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سندھ کی نسل ہے سندھ بکریوں کے معاملے میں سب سے آگے ہے پاکستان میں اور یہاں کافی نسلیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں اور کچھ کے متعلق تو ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں کچھ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے اور ما شاءاللہ یہ جو بریڈ ہے یہ سندھ والی چاہے وہ بربری ٹیڈی کی ہو چاہے وہ ٹاپری ٹیڈی کی ہو چاہے پٹیری کی ہو چاہے کچھن کی ہو یہ ساری ناجاب نسلیں ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں بڑی خوبصورت اور پیور نسل میں تو ٹاپری ٹیڈی وائٹ کے بعد اب چلتے ہیں ہم گولڈن ٹاپری کی طرف یہ ٹاپری کی سب کھاسٹ ہے گولڈن ٹاپری خوبصورتی میں یہ وائٹ سے بھی بڑھ کر ہے اور انتہائی میاری اور دیکھنے کے لائق دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کا جو کلر ہے وہ بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ بندے کو دیکھ کر بڑا سکون ملتا ہے مزا آتا ہے اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے گولڈن کلر میں باقی وہ ہی ہے جس طرح وائٹ ہے وائٹ ٹاپری نسل میں بلکل اسی طرح ہے لیکن کلر اس کا گولڈن ہے اور یہ وائٹ کی نسبت قدری یہ بڑے وجود میں ہوتی ہے اور لیکن اس کا جو ریٹ ہے وہ وائٹ کی نسبت کام ہوتا ہے دو ہزار تین ہزار فی پکری یا بریڈر وائٹ ٹاپری کے مقابلے میں گولڈن ٹاپری کا ریٹ دو سے تین ہزار کم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وائٹ کلر کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے دوستوں دوست جو ہیں یا فارمر حضرات وہ وائٹ کلر کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کی نسبت اس وجہ سے گولڈن کلر کی جو ٹاپری ہے اس کی مانگ کچھ کم ہے لیکن اس کی باوجود بھی اس کی کافی مانگ ہے اور لوگ اس کو بھی کافی یوز کرتے ہیں فارم میں چرنے کے حوالے سے یہ بکری جو ہے یہ بڑی زبردست ہے اور اس کو ہر موسم کے ساتھ اٹجیسٹ کیا جا سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ٹیڈی ہے ٹیڈی بکری آل آور در ورلڈ اس کو کہیں بھی پالا جا سکتا ہے یہ ٹھنڈے ترین علاقوں سے لے کر گرم ترین خطوں میں بھی اس کو پالا جا سکتا ہے تو یہ ٹاپری بھی جو کہ ٹیڈی کی ہی کاسٹ ہے تو اس میں جی ساری کوالٹیز جو ہے یہ پائی جاتی ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ماجاب سندھ کی آپ منڈیوں پر جب جائیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بکریوں کی ایسی ایسی نسلیں آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ پنجاب میں بندہ نہیں دیکھتا تو گولڈن ٹاپری کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہم آپ کو اور ایک ویڈیو دکھائیں گے لیکن یہ ابھی گولڈن ہے گولڈن ٹاپری جو ہے یہ چونکہ گولڈن کلر ہے اس کا سر سے لے کر پاؤں تا اس لیے یہ خوبصورت ہے اور چونکہ ایک ہی کلر ہے سر ہے اس کے باڑی کا تو یہ بلکل دیکھنے سے بڑا بھلا لگتی ہے بھلی لگتی ہے یہ سندھواروں کی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ یہ جو بھی نصر رکھتے ہیں وہ بلکل اکیلی وہی نصر رکھتے ہیں یہ نہیں کرتے کہ گولڈن کو کراس کروا دیں وائٹ کے ساتھ یا وائٹ کو کراس کروا دیں بلیک ٹاپری کے ساتھ اس طرح کا یہ کام نہیں کرتے اور یہ لوگ جو ہے نسلوں کا بڑا خیار رکھتے ہیں اور ایک نسل کو دوسری نسل کے ساتھ کراس نہیں ہونے دیتے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اب نسل جو ہے بلکل آپ کو نظر آ رہیے گولڈن جو ہے تو یہ گولڈن ہی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں مکس کلر ہو جائے اس کی وجہ صرف اور صرف نسلوں کی پہچان اور اس کا خیار رکھنا ہے سندھ کے لوگ پنجاب کے لوگوں کے نظر بکریوں کے معاملے میں کافی تیز ہیں اور کافی وہ سمجھدار ہیں ماشااللہ جیسے سینگ ان کے ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ان کے سینگ ہوتے ہیں جب گولڈن ٹاپری جو ہے یہ آپ نے دیکھ لی ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ بلیک ٹاپری کی طرف یہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتی ہے ٹوٹلی اس کا جو کلر ہے وہ بلکل ہنڈرین پرسنٹ بلیک ہوتا ہے اور بلیک کلر کی بھی اپنی ہی ایک مارکیٹ ہے آپ دوستوں کو بتائے تو یہ جو ہے وزن اور قد کاٹ میں یہ دوسریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے وائٹ اور کولڈن سے یہ زیادہ ہوتی ہے بڑے قد میں ہوتی ہے اور اس کا جو وزن ہوتا ہے بکری کا وہ پیتیس چھتیس کلو ہوتا ہے فیمیل بکری کا اور جو نر بکرا ہوتا ہے اس کا وزن جو ہے پنٹالی سے پچاس کجی تک یہ بڑا جوان جب ہوتا ہے تو اس کا وزن ہو جاتا ہے انتہائی خوبصورت بلیک کلر میں بلیک ٹاپری اس کو بھا جاتا ہے سینگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے سینگ سیدھے اوپر ہیرن کی طرح یہ میل بریڈ ہے اس کا کافی اکڑ والا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے انتہائی خوبصورت کان چھوٹے چھوٹے اور نیچے اس بکری کی ایک چیز ہے کہ اس میں آپ کو کمزور بکری نظر نہیں آئے گی یعنی اس میں جو بھی ہوں گی وہ موٹی تازی اور فیٹ فائٹ اس کا راز یہ ہے کہ یہ خوراک میں نخرہ نہیں کرتی ہیں جو بھی چیز ان کو مل جاتی ہے یہ اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھار لیتی ہیں اس وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نسل میں جتنی بھی چاہے وہ وائٹ ٹاپری ہے چاہے وہ گولڈن ہے یا بلیک ہے تو کمزور بکری آپ کو کسی بھی کلر میں بھی نظر نہیں آئی اس کے بعد یہ ہے لاسٹ جو ہے جو ہماری یہ مکڑی ٹاپری ہے اس کو بولتے ہیں یہ مکڑی ٹاپری یہ بھی سندھ کی اور اسی ٹاپری کی ایک شاخ ہے یہ کلر میں جو ہے بلیک اور وائٹ ہوتی ہے اور سندھی اس کو مکڑی ٹتری بھی بولتے ہیں مکڑی ٹاپری بھی بولتے ہیں تو یہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے یہ باقی جو کلر ہے ان کی نظبت اس کلر میں جو بکری ہیں یہ کچھ ان کی نظبت چھوٹا وجود میں ہوتی ہیں اور ان کا جو وزن ہے وہ پیتیس چھتیس کلو ہوتا ہے فی میل کا میل کا چالیس کے اوپر ہوتا ہے اور یہ جو ہے سب میں کم ہوتی ہے ریٹ کے حوالے سے کیونکہ یہ بلیک اور وائٹ ہوتی ہے ایک کلر میں نہیں ہوتی ہے اس کی مارکیٹ تمام جو ٹاپریز ہیں ان میں سے آخری نمبر پر آتی ہے گوشت کے حوالے سے یہ بکرییں انتہائی مفید ہیں جو بھی دوست میٹ پرپس کے لیے فرم بنانا چاہتے ہیں تو ان کو میری تو یہی ریکیسٹ ہے کہ وہ ٹاپری پر ہی اکتفا کریں بکاز یہ بہت جلدی جو ہے گرو گرتی ہے اور وزن بہت بڑھاتی ہے اور کھانے میں جو ہے آپ کو ٹینشن نہیں دے گی جو بھی چیز آپ اس کو کھلیں گے تو یہ کھا کر اپنا بیٹ بھر لے گی کمزوری اس کے اوپر نہیں آتی دیجئے اجازت اسی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ